الحمد للہ رب العالمین معزز ممکرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس قرآن کی حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج سورة النساء کا رکو نمبر پندرہ زیر مطالعہ ہے عمومی طور پر ہمارے اس پروگرام میں جو بھی مدرس درس قرآن کے لئے آتا ہے وہ ابتداء میں پورا رکو تلاوت کرتا ہے اس کے بعد ایک ایک آیت کو لے کر اس کی تفسیر پیش کرتا ہے چونکہ وقت بہت کم ہے اس لئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ایک آیت کو لیا جائے گا اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں تبرکن میں نے اس رکو کا رکو کی پہلی آیت جو ہے آیت نمبر ایک سو ایک تلاوت کی آئیے اسی آیت آئے مبارکہ سے ہے میں اپنے درس کا آگاز بھی خردہ ہوں تفسیر کے کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ اے مسلمانو جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَا تو نہیں ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ جُنَاحٌ قُوِي بِي گُنَا قُوِي بِي حَرَج انتقصروا من السَّلَا کہ تم نمازوں میں تخفیف کر لیا کرو کہ تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو تمہیں نماز کو کم کرنے میں سفر کے دوران کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے انکفتم اگر تمہیں خوف ہو خطرہ ہو ڈر ہو اندیشہ ہو اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ کی کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے کافر تمہیں کسی فتنہ میں مبتلا کریں گے اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُو وَمُمِينَ بے شک یہ کافر لوگ تمہارے کھل لم کھلا دشمن ہیں واضح دشمن ہیں یہاں پر آیا ہے وَعِذَا زَرَبْ تُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم سفر کرو زَرَبْا یہاں استعمال ہوا ہے فیل زَرَبْا کا مطلب معنی جو اردو میں نکلتا ہے مارنے کی نکلتا ہے جیسے ہم کہیں گے خالد نے محمود کو مارا زَرَبْا خالد محمود تو یہاں پر زَرَبْا سے مراد لیا جائے گا مارنا لیکن جب اس فیل کے ساتھ زَرَبْا فیل کے ساتھ فی لگتا ہے تو اس کا معنی جو نکلتا وہ ہوتا ہے قدم مارنے کی قدم آگے بڑھانے کی سفر کرنے کی چلنے کی تو اس لئے یہاں پر جو ہے مطلب لیا جائے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو گے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنَ عَنْتَقْسَرُ مِنَ السَّلَاہِ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنی نمازوں میں تخفیب کر لیا کرو تم اپنی نمازوں میں کوئی کمی کر لیا کرو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے اب اس آئے مبارکہ میں اگرچہ سفر کے ساتھ دشمن کا اندیشے کا بھی ذکر ہے کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تاہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نمازِ قصر کی جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے یہاں پر آیا ہے موسیٰ بدلائے جا رہا ہے زرب تم فیل عرض اگر زرب تم فی سبیل اللہ آتا تو پھر یہاں جو ہے اسپیشلی جو ہے وہ جہاد جو ہے اس کے معنی لیے جاتی ہے لیکن یہاں پر آ رہا ہے زرب تم فیل عرض تو اس کے جو معنی مفسرینِ کرام نے لیے ہیں وہ سفر کے لیے ہیں کہ ہر نویت کا سفر جو ہے اس میں نمازِ قصر کی جاتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سفر جو ہے فی سبیل اللہ بلکہ ہر قسم کا سفر جو ہے اس میں قصر کی جا سکتی ہے لیکن اب مسئلہ جو ہے اس زمن میں یہ ہے کہ کتنے فاصلہ کو سفر کہا جا سکتا ہے اس میں مختلف آرائیں ہیں لیکن ہم چونکہ ہنفی مسلک کے فالورز ہیں اس لئے ہنفی فقہ کے مطابق ہی بات کی جائے گی انشاءاللہ اگرچہ کہ اس میں بڑے اختلافات موجود ہیں تاہم ہم فقہ ہنفی کے مطابق بات کریں گے فقہ ہنفی کے مطابق اگر ایک آدمی سیونٹی ایٹ کلومیٹر یا فورٹی ایٹ میل کا سفر یا مسافت تیہ کرتا ہے ڈسٹنس تیہ کرتا ہے تو اس کو ہم سفر کہہ سکتے ہیں شرعی طور پر اس کو سفر کہا جاتا ہے اور اس میں ایک انسان جو ہے ایک مومن جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ نمازوں میں کسر کر سکتا ہے وہ یا کی سلات القصر کا اطلاق جو ہے وہ کس سفر پر ہوگا جس میں فورٹی ایٹ میل یا سیونٹی ایٹ کلومیٹر کی مسافت جو ہے وہ ایک مسافر تیہ کر رہا ہے تو اس مسافت پر جو ہے سفر کا اطلاق ہوگا اس میں جو ہے انسان کو کسر کر لینی چاہیے مسلمان کو کسر کر لینی چاہیے اگر کسر کوئی کرے گا نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مزائکہ نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت مل رہی ہے اس رخصت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ ایک صحابی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ سفر کے سلسلے میں کہ میں سفر کیسے کر سکتا ہوں اگر میں اچھی حالت میں ہوں مجھ پر تھکاوٹ یا تھکانداری نہیں ہے اٹسٹرہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا گمان بھی یہی تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے جو آپ کو مل رہی ہے اس لئے اس صدقہ سے آپ اپنا فائدہ حاصل کریں تاہم اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سفر کرنا ہی جو ہے افضل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں اگر ایک انسان جس مقام کی طرف جا رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ پندرہ دن جو ہے پندرہ دن کا وقت جو ہے وہ پندرہ دن کے اندر اندر واپس لوٹنے کی سوچتا ہے تو اسے کسر کر لینی چاہیے اگر پندرہ دن سے زیادہ بیٹھنے کا ارادہ ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر تو اسے اس سفر میں جو ہے کسر نہیں کر لینی چاہیے اگر ایک شخص جو ہے وہ گیا تو گیا تھا دو دن کے لیے لیکن حالات جو ہے ناموافق ہونے کی وجہ سے خراب ہونے کی وجہ سے وہ دو دن کے بدلے دس دن دس دن کے بدلے بیس دن بیٹھ رہا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ کب وہ گھر لوٹے وہ تیار ہے کہ صبح گھر جائے لیکن صبح حالات جو ہے ایلو نہیں کر رہے ہیں اسے اور ٹھیر رہا ہے لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ جو حالات ٹھیک ہو جائیں میں واپس اپنے گھر چلے جاؤں تو اگر اسے اس طرح سے مہینے بھی لگ جائیں وہ اسے قصر کر لینی چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم سفر کروگے تو سفر میں جو ہے تمہیں قصر کر لینی چاہیے ہر قسم کا سفر ضرور نہیں ہے کہ یہ سفر فی سبیل اللہ ہو بلکہ یہ سفر ہجرت کا سفر ہو جہاد کا سفر ہو حج اور عمرہ کا سفر ہو یا دینی علوم کے حصول کا سفر ہو ایونکہ آپ ایک انسان کو کوئی امپورٹن کام ہے وہ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جا رہا ہے کوئی اپنا کام ہے تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ سفر وہ قصر کر سکتا ہے تو یہاں پر اس آئے مبارکہ جو آخری ٹکڑا ہے جہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ انکفت مئیفتنکم اللہ دین کفر یہ جنگ کے متعلق جو ہے یہاں پر خصوصا جب اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کوئی تشویش میں ڈال دیں گے فتنہ میں مبتلا کر دیں گے نقصان سے دو چار کر دیں گے کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں وہ تو اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے کب گافل ہو جائیں اور ان پر حملہ بول دیں گے انہیں نقصان پہنچانے یہ ہم کوشش کریں گے ان کا کام ہی تو آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو اس صورتحال میں گویا کیا جنگ کسی صورتحال ہو تو وہاں پر بھی نمازوں میں تخفیف کر لینی چاہیے لیکن وہاں پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کو صلاة الخوف کہا جاتا ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ادا کرنے کا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس نماز کو ادا کیا جانا چاہیے لیکن ایک بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اس رکو کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی شریعت اسلامیہ میں کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ عظمت ہے کہ کسی بھی حال میں نماز کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے جنگ میں بھی نماز کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ جنگ میں جو موقع ملتا ہے جوں کوئی آفیت کا گوشہ نصیب ہو رہا ہے وقت نصیب ہو رہا ہے تو نماز جو ہے فوری طور پر اس کو ادا کر دینا چاہیے اگر جنگ جنگی ماحول میں صورتحال بہت نازک ہے وہ علوہ نہیں کر رہی ہے کہ انسان باجمات ہو کر نماز ادا کر سکے تو انفرادی طور پر کر لیجئے اگر ایسا بھی نہیں ہے تو جو جہاں پر ہے وہی پر جو ہے وہ نماز ادا کرے ایون کی قبلے کا کتائیون کرنا بھی ضروری نہیں ہے جو کوئی گوڑے پر بیٹھا ہے اسے گوڑے پر بیٹھتے ہوئے نماز ادا کر لینی چاہیے کوئی پیادل چل رہا ہے اسے پیادل ہو کے نماز ادا کر لینی چاہیے اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو تیموں کے ذریعے سے وضو بنا لیجئے اور نماز ادا کر لیجئے اگر بہت ہی زیادہ ایکسٹرہ نازک صورتحال ہے تو اشارتاً جو ہے نماز ادا کر لینی چاہیے اگر اتنا بھی ہے کہ اشاروں کے ذریعے سے بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ حکم ہے کہ پھر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کو موقع کر کیا جا سکتا ہے جیسے کہ گزوہ خندق کے موقع پر ہوا اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر آ رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَكَمْدَ لَحُمُ الصَّلَاہِ اور آپ حالت جنگ میں جنگ کی حالت میں آپ جو ہے صحابہ کی جماعت میں موجود ہوں تو انہیں نماز پڑھانے کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں باجماز نماز نماز ادا کرانے کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں اب کیا کھڑے ہو جائیں گے اس کا ایک مطلب کیا طریقہ ہے فَالْتَكُمْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے کھڑے موجود ہونا چاہیے آپ کے ساتھ حالت جنگ میں آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہونے چاہیے وَالْيَاخَذُوْ أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنا اصلاح اصلاحہ لیے ہوئے اپنا ہتھیار لیے ہوئے ہوں وہ آپ کی حفاظت پر معمور رہنے چاہیے اور دوسرا گروہ کیا کرے گا فَإِذَا سَجَدُوْ فَالْيَقُونُ مِّنْ وَرَائِكُمْ دوسرا گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے گا ایک گروہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت پر معمور رہے گا پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں جو گروہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے اور جب وہ سجدہ کر رہے ہیں جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ جو ہے جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی وہ نماز آ کر ادا کریں گے آگے آئیں گے اور فرمایا وَلْتَا دِ دُعَائِ فَدُنْ اُخْرَا اور آئے دوسرا گروہ لَمْ يُسَلُوا جنہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی فَلْيُسَلُوا مَعَكَ اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے یہ حکم جو ہے اس کو صلاة الخوف کے بارے میں ہے اس کی عملی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے ہیں اور دوسری رکعت کے لئے کھڑی نہیں ہوئی ایک رکعت آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو ایک گروہ ایک جماعت جو ہے صحابہ کی آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ جب مقتدیوں نے دوسری نماز دوسری رکعت جو ہے وہ خود انفرادی طور پر ادا کر لی دو رکعتیں پوری کر کے وہ محاذ پر چلے گئے تو اب دوسرا گروہ جو حفاظت میں معمور تھا جو اب تک نماز میں شریک نہیں ہوا تھا اب آ کر ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو نماز کے لیے وہ حضور کے پیشے آ کر کھڑے ہو گئی یہ حدیث سے ثابت ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگ جو لوگ تھے ان کی موجودگی میں پڑھائی گویا کہ ان کی امامت کی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹ کیا ایک رکعت جو دوسری رکعت پڑھانے کے بعد ویٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے گروہ نے بھی دوسری رکعت پڑھ لی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام بیرا اس طرح سے پوری نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی دیکھیں یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی کہ صحابہ کے دلوں میں یہ جذبہ موجزن تھا کوئی بھی صحابی جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو نماز ادا کرنے کی سعادت ہے اس سے محروم ہو جائے اسی لئے جو ہے یہ مخصوص حکم جو ہے یہاں پر یہ مخصوص طریقہ سکھ لائے گیا ہے کہ تم کو صلات الخوف جو ہے وہ کس طرح سے ادا کرنی سے فوقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ ہر جنگ میں جو مسلمان ہوں گے ان کا ایک امیر ہوتا ہے تو اگر جنگی صورتحال آپ کو اجازت دیتی ہے تو ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے اگر نہیں تو اپنے اپنے گروہ جو ہے مختلف کیونکہ کمپوننٹس ہوتے ہیں فوج کے تو ہر جو ہے رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ آگے اور پیچھے والے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے جو امام ہوں گے ان کو مقرر کر کے جو ان کے امیر ہوں گے ان کے پیچھے با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مخصوص تھا کہ پوری صحابہ کی جماعت جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامی نماز ادا کی اگر ایسا بھی نہیں ہے یا جو کی میرے پہلے ہی کہا کہ جنگی صورتحال اگر اجازت نہ دیتی ہو تو انفرادی طور پر جو ہے مسلمان جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں صلاة القوف جو ہے ادا کر سکتے ہیں پھر فرمایا ان کو بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا ساز و سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ ہوں ایسا نہیں ہے کہ اپنا جو ساز و سامان ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یا دیگر جو اشیاء جو سروائیول کے لیے بہت نیسیسری اور امپورٹنٹ ہیں ان سے جو ہے انسان مسلمان دور رہے بلکہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور اسلحہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو پروٹیکشن کا سبب بن رہا ہے اور ذریعہ ہے پروٹیکشن کا آتھیا اس کو اپنے سے دور نہ رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار جو ہے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کیونکہ کافر تو چاہتے ہی ہیں جو آگے اس سپڑے میں آ رہا ہے وَدَّلَّذِينَ كَفَرُ کافر تو چاہتے ہی ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَةَكُمْ کی یہ کب جو ہے گافل ہو جائیں اپنے اسلحہ سے اپنے ہتھیار سے جو اپنے ہتھیاروں اور سامان سے وَأَمْتِعَاتِكُمْ اپنے ساز و سامان سے اور اپنے ہتھیار سے کب یہ گفلت برتیں گے تو پھر کیا ہوگا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَعِلَةً وَاحِدًا پھر کیا کریں گے تو وہ تم پر یک بارگی جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے یا تم پر جو ہے وہ ایک دم ٹوٹ پڑیں گے تو وہ تو چاہتے ہیں کیونکہ ایک گزوے کے موقع پر ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک گزوہ تھا غالباً خنین کا مارکہ تھا غالباً مجھے پورا یاد نہیں ہے کہ وہاں پر جو کفار تھے جو دشمنان اسلام تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے دیجئے جب یہ نماز پڑھیں گے کیونکہ ابھی جنگ شروع نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جنگ کے دوران تو ظاہر سی بات ہے نماز کا کوئی مطلب وہ موقع تو حاصل ہو نہیں سکتا ہے اب یہ ہے کہ جنگ ہی صورتحال ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے جنگ کے بازل جو ہیں منڈلا رہیں یہ اس کا حکم ہے ہاں جنگ میں بھی اگر مطلب جنگ جاری ہے اگر کوئی ایسا تو ممکن نہیں ہے پوری تاریخ انظانی میں جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو وہاں تو مطلب پیسفل ایٹموسپیر کا بھی کسی فوج کو محصر نہیں ہوتا ہے تو یہ جنگ سے پہلے والے معاملے کی بات ہو رہی ہے تو مشرک جو تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے اور جسے وہ اپنے باپ بیٹوں سے زیادہ محبوب کرتے ہیں اور وہ اثر کی نماز ہے لہٰذا تم اپنے اصباب جمع کر لو اور جب یہ نماز ادا کرنے لگ جائے تو ہم یک بار بھی ان پر حملہ آور ہو جائیں گے حملہ کریں گے یک دم ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اتنے میں جبریل علیہ السلام یہ حدیث ہے ترمزی شریف میں آئی ہے تو حضرت حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کے دو حصے کر لیں ایک حصے کو نماز پڑھائیں دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے میں وہ پیچھے کھڑا رہیں اپنی ڈالیں اور اپنے ہاتھیار لے کر پروٹیکشن کے لئے لیں جب ایک گروہ پوری نماز مکمل کرے گا پھر دوسرے گروہ کو آ کر نماز ادا کر لینی چاہیے تو یہ طریقہ جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور بھی کچھ طریقے تفسیروں میں آئے ہیں اور فقہ نے لکھے ہیں مولانا مودودی کی تفسیر میں تین چار طریقے جو ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں وہ بتلائے گئے ہیں ایک طریقہ یہ بھی کہ چاروں کی چار رکعات جو ہے وہ نماز ادا کر لینی چاہیے امام جو ہے چار رکعات پڑھائے گا دو ایک گروپ گروہ پڑھے گا دو ایک مطلب ایک گروپ درو پڑھے گا دوسرا گروپ درو پڑھے گا ایک میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک ایک رکعات جو ہے وہ ان کے لئے کافی ہیں مولانا ایک نے ایک رکعات پڑھی دوسری رکعات مقامل نہیں کی اب جو ہے وہ اپنے محاذ پہ واپس چلے جائے گا دوسرا گروہ آکر میں جو ہے ایک ایک رکعات نماز ادا کر کے واپس چلے جائے گا لیکن سب سے زیادہ اقرب جو ہے وہ یہی پہلی والی سورت جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی اور قرآن جو جس کی بات کرتا ہے اگرچہ کی اس کی تفصیل میں جو ہے مختلف انجائشیں ہیں اور اس لئے مختلف سورتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں فقہ کی طرف سے اور جیسے کہ میں نے حوالہ دیا آپ کو تفسیل ہے تفہیم القرآن کا وہاں پر بھی مولانا مہددی رحمت علی نے چار طریقوں کے بات کی ہے اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں تقلیف ہو بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اَوْ كُنْ تُمْ مَرْضَ یا تم بیمار ہوں اَنْ تَزَعُواْ اَسْلِحَاتَ تو تم پر کوئی گناہ نہیں اپنا اصلاحہ جو ہے وہ ایک طرف رکھ دینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ اپنا اصلاحہ اتار کر رکھ سکتے ہوں اس میں کوئی گناہ آپ پر نہیں ہے اگر آپ اس سے کوئی تقلیف محسوس کرتے ہیں وَخُزُوْ حِزْرَكُمْ پھر بھی اپنے بچاؤں کا پورا پورا خیال کیا کرو خُزُوْ حِزْرَكُمْ اپنا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بچاؤں ضرور کر لیا کرو فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں اس وجہ سے بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا یہ کیا کہتے ہیں آپ بیمار ہیں اور اسلاح ساتھ رکھنے میں اپنے جسم کے ساتھ لگان کے رکھنے میں جو ہے آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو آپ اس کو ساتھ ایک ساتھ ملکہ نکال سکتے ہیں لیکن فرمایا جا رہا ہے خُزُوْ حِزْرَكُمْ اپنے ہتھیاروں کا اپنے بچاؤں کا پورا پورا خیال لگو اصل جو ہے گویا کہ یہاں امپورٹنس دی رہی ہے اپنے بچاؤں کہ پہلے اپنے بچاؤں کا پورا خیال لگو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو حالات اجازت دے رہے ہیں اگر حالات آپ کو اجازت نہیں دے رہے گئے ہیں کہ آپ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اپنا جو بچاؤں کا سامان جو آپ اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَدَابَ مُحِينَ بے شک جو ہے کافر جو ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب رسوہ کن عذاب جو ہے تیار کر رکھا یہ آپ کو ستا رہے ہیں آج آپ کو پریشان اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یا تمہیں تقلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ نے ان کے لئے آخرت میں درناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے ویہا کہ وارن کر دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کی غوصلہ افضائی کی مسلمانوں تم خوف مت کھاؤ تم ڈرو نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اللہ کی طاقت اللہ کی قوت وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہے اور یہ جو لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو تمہیں اقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہے کل آخرت میں درناک عذاب سے دوچار ہو جائیں پھر فرمایا جا رہا ہے جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو یہ صلاة الخوف کا طریقہ جو تم نے اپنا ہے جب اس طریقے سے تم نماز ادا کر لو جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو فائزت مانن تم پھر جب تمہیں اتمنان حاصل ہو جائے فاقیم السلا تو اپنی نمازوں کو پورا ادا کرو جو عموبی طور پر جس طریقے کے ساتھ جن آداب و شرائط کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے تم نماز ادا کرتے ہو جس ڈسیبلن کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو جو سکون اور تمانیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو اسی طرح تمہیں نماز ادا کر لینی چاہیے لیکن جب تم حالت خوف سے نکل کر حالت عمل میں آ جاؤ لیکن فرمایا کہ اگر حالت خوف میں ہی ہوا بھی اور آپ نے صلاة الخوف جو ہے ادا کر لی نماز ادا کر لی اس کے بعد یہ نہیں کیونکہ نماز جو ہے لذکری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے میری یاد کے لیے یہ نماز جو ہے ایک بہت بڑی اپورسنیٹی مسلمانوں کو دینگاری ہے اللہ کا قربہ حاصل کرنے کے لیے قرآن میں حدیث میں آیا کہ یہ نماز جو ہے یہ مسلمانوں کی مومنین کی مہراج ہے اور آپ سب کو معلوم ہیں کہ مہراج کے موقع پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنے قریب ہوئے تھے اللہ سے ملاقات کی تھی تو دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو یہ موقع فرام کرتا ہے کہ تم آ کر مجھ سے ملاقات کر لو تو اب کتنے بدقسمت ہوں گے وہ مسلمان جو نمازوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے دنیاوی کاموں کی وجہ سے نماز کو قربان کر دیتے ہیں کھانے کی وجہ سے چلنے کی وجہ سے کوئی چھوٹا موٹا کام بزنس کا ہوگا اس کی وجہ سے ایون کی پڑھنے کی وجہ سے بھی جو تعلیم حاصل کر لے ہمارے بچے ہمارے دوست ہمارے جتنے بھی ساتھی یا جسٹوڈنٹس ہیں وہ جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر وہ نماز قضا کر رہے ہیں گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور وہ لوگ ان کا کیا کہنا کتنے بڑے بدقسمت ہیں جنہیں نمازوں کا ذرہ بر بھی کوئی خیال نہیں وہ نماز ادا کرتے ہی نہیں ہیں پورے سال نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لئے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اثر کی نماز قضا کرتا ہے جان بوجھ کر اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اپنے گھر سے نکل گیا اور واپس آنے کے بعد دیکھا اس کا گھر بار اس کا مال دولت سب پھنا ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے تباہ ہو چکا ہے اس کی مثال ایسی ہے بنمازی کی مثال ایسی ہے ایک نماز کو چھوڑنے کا عذاب جو ہے چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے حدیث پہ یہاں تک آیا ہے کہ ایک شخص جو نماز چھوڑتا ہے اسی ہزار سال جہنم میں اسے جلنا پڑے گا اسی ہزار سال اس نماز کی جتنی ہم قدر کریں گے یہ اتنی ہماری قدردان کل آخرت میں بنے گی ابن کی ہماری شفاعت کرے گی وہاں پر سفارش کرے گی وہاں پر ایک آدمی کو جہنم کی طرف ہاں کا جا رہا ہوگا نماز آئے گی سامنے روزہ آئے گا سامنے پروردگار سے سفارش کریں گے پروردگار اس نے ہماری بڑی قدر کی ہے اس نے ہماری بڑی عزت کی ہے یا اللہ تو بھی ہمارے لئے اس کی عزت کر اسے عذاب جہنم سے بچا تو نمازوں کے معاملے میں بڑا احتیاط سے ہمیں کام دینا چاہیے نمازوں کو عدا کرنا چاہیے ہمیں اپنے مقررہ اوقات پر کیونکہ آگے جو آرہا بلا شبا مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے دیکھیں جنگ میں نماز اسی وقت ہی ادا کی جا سکتی تھی جب موقع ملے اس دوران بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی تلقین کی گئی پھر جب حالات معمول پر آ جائیں تو فرمایا گیا کہ آپ کو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھنی ہے اور نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھنا ہے حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرعیل علیہ السلام دو مرتبہ میرے پاس آئے اور دو دن جو ہے حضرت جبرعیل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ایک اوائل وقت میں پہلے وقت میں ایک دوسرے آخر کے وقت میں اور فرمایا ان کے درمیان آپ کی نماز جو ہے وہ ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں کے اوقات کی بارے میں بات کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ صبح کی نماز کی بات گوئے کہ صبح کی نماز جو ہے سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا تو صبح کی نماز جو ہے وہ ہے صبح صادق سے لے کر طلعی آفتاد دا صبح کی فجر کی وقت کا نماز کا جو اس کے بعد جو ہے اثر کی نماز کے بعد سورج جوبنے تک مختلف حدیث جو ہیں آپ ریفرنس کے طور پر جو ہے عبد الرحمان کلانی صاحب کی جو تفسیر وہ کھول سکتے ہیں یا فق کو بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر نمازوں کے اوقات کی متعلق جو ہے آئیت ہمارے لئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ اب سورج کو دیکھنے کی زولت نہیں پڑتی ہے آئی تو بالکل کلوکس ہیں ہمارے پاس گھڑیاں ہیں پورا بازبتہ پورے سال کا کلینڈر موجود ہوتا ہے نماز کا اوقات جو ہے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں نماز جو ہے اپنے مقرر اوقات پر پڑھنی چاہیے پورے آداب کے ساتھ جو بھی شرائط ہیں ان کے ساتھ تو یعنی نماز کی فرضیت جو ہے باقاعدہ اوقات اس کی اوقات کے ساتھ ہے وقت کو نکلنے ملک وقت گیا اس کے بعد اگر ہم نماز ادا کریں گے تو وہ نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے ہم اس طرح سے نمازوں کو موقع کرتے ہیں قضاء کرتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے فرمایا نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی بابندی کے ساتھ ایک اس میں اہم نکتہ ہے جو کی زمنر میں آپ پر عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم فرمایا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ اوقات کے ساتھ قرآن میں ان اوقات کی تفصیل کہیں بھی آپ کو موجود نہیں ملے گی وہ جو تفصیل ہے وہ احادیث میں آپ کو ملے گی لیکن ہمیں پورا عمل کرنا ہے انہا حدیث پر گویا کہ وہ حضرات جنہیں آج مطلب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی قابل اعتباہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو ہے وہ ایک آئینی حیثیت رکھتا ہے شریعت اسلامیہ میں لیکن منکرین حدیث کا جو فتنہ آج کے دور میں پہلے بھی تاریخ میں تھوڑا اٹھا تھا لیکن علمی اور باقی پورے عقلی دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا اور وہ جو جماعت دوسری صدی ہجری میں جو عبری تھی اس کا قلعہ قبع کیا گیا اس کے بعد بھیجبن میں عبرتی گئی گئی لیکن آج کے دور میں بڑا یہ فتنہ اپنے عروج پر ہے جس طرح پاکستان کا وہ گلامہ مت پیرویز جو ہے جس نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا اس نے کہا بس صرف قرآن قرآن کے علاوہ احدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے ملکہ احکام میں قانون میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس سے جو ہے بہت سارے علماء بہت سارے عالم سوکالٹ سکولر سے میں کہوں گا وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور میں نام تو نہیں لوں گا لیکن یہاں تک یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مومنین جو ہے وہاں آپس میں جو ہے رحم کرنے والے ہیں اس لئے قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن آپس میں رحم کرنے والے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں جنگ لڑی تو انہیں جنگ سفین اور جنگ جمل جو ان کا بھی انکار کیا اور وہ دوسری احادیث جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی بات کی گئی ہے حضرت مہدی کی بات کی گئی ہے ان کا انکار کیا کیونکہ قرآن سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے وہ احادیث اگر مانتے بھی ہیں وہ مانتے ہیں صرف وہ احادیث جو قرآن کے ساتھ میل کھاتی ہیں اور وہ احادیث ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث ہے رجم کا بھی انکار کر دیتے ہیں کیونکہ رجم کا ثبوت جو ہے وہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے اب زکاة کے معاملے میں ہی دیکھ لیجئے بہت سارے حضرات یہ جو کہتے ہیں کہ زکاة جو ہے اس کو ملوک غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن میں اس قسم کی تصریح موجود ہے ہی نہیں لیکن ہمیں حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا کہ ان سے زکاة لو اور انہی میں بانٹو اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو ہے اجمالاً بات بیان کرتا ہے اور تفصیل جو ہے احادیث میں ہمیں ملتی ہے یہاں پر فرما جا رہا ہے کہ نماز جو ہے مقرر آقاد پر مزلمانوں پر فرض کی گئی ہے وہ آقاد جو ہے اس کی تفصیل ہمیں پورے احادیث کے ذریعے سے ملتی ہے وہ ہے کہ احادیث کی اہمیت جو ہے وہ بلکل مبرحن ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ ایک آئینی حیثیت رکھتی ہے اس کی اتباع اور اسی کے لیے اس سلسلے میں مولانا مودودی نے سنت کی آئینی حیثیت کتاب جو ہے بہت زبردست کتاب لکھی ہے اور فتنہ انکار حدیث کا رد جو ہے علمائے کرام وقتا فوقتا کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک زمنان بات اس میں آئی تھی اور اس کا ذکر کیا ہے مولانا عمین حاصل اسلائی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا جو میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا باتیں بیان کی اس کا ذکر انہیں بھی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کہ حدیث اور حدیث کا کیا مقام ہے اس کے بعد جو ہے فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کی مخالف قوم کے تاعاقب میں کمزوری نہ دکھائیں اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھائیں پس ہمت نہ ہو جائے کم ہمت نہ ہو جائے حق و باطل کی جنگ اب فیصلہ تھا مرحلی میں داخل ہو رہی ہے اس آخری مرحلے پر پہنچ کر جو ہے تھک نہ جانا اور دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ پڑ جانا ہمت نہ آرنا بڑی اہم بات اس کے بعد فرمایا جا رہی ہے اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہاری ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے جیسے فقط کر حل وہ پیچھے آیا ہے جس طرح انہیں زخم پہنچا ہے جس طرح تمہیں زخم پہنچا ہے انہیں بھی زخم پہنچا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے جس طرح انہیں دکھ پہنچا ہے اسی طرح جو ہے جس طرح آپ کو دکھ پہنچا ہے آپ کو پریشانی پہنچی ہے اسی طرح تو انہیں بھی دکھ اور پریشانی پہنچی ہے اور فرمایا پھر اس کے بعد وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَالَيَا اور تم اللہ سے بھی عجر و ثواب کی امید رکھتے ہو وہ تو وہ بھی نہیں رکھتے ہیں ان کے پاس وہ کوئی بنیاد موجود ہے ہی نہیں وہ جو نہیں رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی جنگ میں جیسے تمہیں جانی نقصان اس آئے مبارکہ میں بنایا جا رہا ہے کہ جیسے جانی نقصان یا دخ تمہیں پہنچا ہے ویسے ہی اس دشمن قوم کو بھی پہنچا ہے پھر جب وہ بادل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں تم تو ایمان پر ہو تم تو حق پر ہو تم تو صیرات المستقیم پر ہو تم برداشت کیوں نہیں کروگے تمہیں کون سا خوف ہے تمہیں کون سا ڈر ہے تم تو سرک رو ہو اگر تم اس راستے میں کام آ جاؤگے سرک رو ہو اگر تم واپس پلڑ لوٹ جاؤگے کامیابی کے ساتھ تو گازی بن کر جو ہے واپس لوٹ ہوگی تو یہ علاوہ عزی مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جب پریشانی میں مبتلا نہیں یہ اپنے موقع پر اس طرح سے ڈھٹے ہوئے ہیں تمہیں بھی اپنے موقع پر ڈھٹے رہنا چاہیے مسلمانوں کی دل جو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں فر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کہ انہیں تو کیا کہتے ہیں انہیں تو کوئی بنیاد حاصل ہے ہی نہیں تمہیں تو ایک مضبوط بنیاد حاصل ہے امید کی تم اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہو انہیں وہ امیدوں کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں تمہیں تو جنت کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے مرنے کے بعد ایک بازابدہ طور پر ایک نئی زندگی کا تصور تمہارے ہاں موجود ہے کیونکہ دیکھئے آج دنیا میں اکثر و بیشتر بہت سارے انٹیلیکچول کلاس جو ہے وہ ڈپریشن کا سکار اس لئے ہوتی ہے کیونکہ موت کے بعد والی زندگی کا واضح تصور ان کے ہاں موجود نہیں ہوتا ہے یہ تو اسلام نے جو ہے واضح تصور اور مفصل تصور اور بہترین اور آحسن تصور دیا ہے بادل موت والی زندگی کا تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بادل موت والی زندگی کا تصور جو ہے احسن اور بہترین مفصل اور سب سے اچھا اور یہ یونیک تصور آپ کے پاس موجود ہے کہ تم اس کے بعد زندگی کر دیے جاؤ گے تم نے اچھے کام کیے ہوں گے تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا ان کے ہاں تو وہ تصور موجود ہی نہیں ہے یہ تو موت کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ موت کے بعد گل سڑ مر جائیں گے پھر دوبارہ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یہ تو مایوس ہی ان پر چھائی ہوئی ہے تمہیں کیوں تم تو مایوس تمہیں نہیں ہونا چاہیے مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک پروفیسر ہے وہ کیرلا کے تھے اور انگلینڈ میں پڑھتے تھے لندن میں پروفیسر وینود غالباً وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایتیس تھا میں موت کے بعد والی زندگی کا انکار کرتا تھا میں ایک مسلمان وینڈر کے پاس سبزی لانے جاتا تھا لیکن وہ بڑا ایماندار تھا نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا جوں آزان ہوتی تھی دکان بند کر کے نماز اور بڑا ایماندار تھا بڑا باخلاک شخص تھا میں اس کے ساتھ بیٹھا کیا کرتا تھا اور وہ مذہب کا علم بھی رکھتا تھا تو ایک بار میں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا ایتیس تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی تقاریب بھی مجھے متاثر نہ کر سکتا ان سے بھی سوال کیے لیکن میں متاثر نہ ہو سکا لیکن میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو اس نے ایک بار ہم نے بات کی باد الموت والی زندگی کی حیات باد الموت تو یہ جو وینڈر تھا اس نے کہا کہ دیکھو پروفیسر صاحب دو ہی صورتیں ہیں اب ان کا جواب دیجئے اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں آپ اتنے اچھے انسان ہیں آپ ایماندار شخص ہیں اماندار شخص ہیں بااخلاق شخص ہیں بڑا کریکٹرڈ وہ خود تھا اور اگر اللہ کا اقرار کرتے ہیں موت کے بعد تو تم ظاہر سی بات ہے کامیاب ہو تمہیں کونسا نقصان ہوتا ہے اللہ کو ماننے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہتا اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو تمہارا اور میرا مقام برابر ہے تم اتنے بڑی علمی شخصیت ہو لیکن میں اللہ کو مان رہا ہوں اگر میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں میرا مقام اور تیرا مقام موت کے بعد ایک جیسا ہوگا اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور تم بہت بڑی علمی شخصیت ہو آپ کے بعد بہت بڑے کریکٹرز ہیں تو اللہ تعالی علم کی بنیاد پر کیونکہ علم والا اور گیر علم والا جو ہے وہ برابر نہیں ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے تو تمہیں بڑی عزت دی جائے گی یہ تو تمہارے فائدے کی بات ہے کہ تم خدا کو مانو اور جو ہے ایک تصور تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ تمہیں عزت ملنے والی ہے اور تم خدا کو نہیں مانتے ہو تم اپنا نقصان خود کر رہے ہو خدا کو ماننے میں تمہیں کیا حرج ہے خدا کو مانو صرف ذہن کی بدل دینا ہے کہ خدا موجود ہے اور خدا موجود ہے تمہاری روح سے نکلنی آواز جو ہے اس سے کبھی دعا کرتی ہے جو آواز اس کو پکارتی ہے اور وہ سنتا ہے تمہاری روح گیتی ہے وہ کہتا ہے اس کی باتیں مجھے اس قدر متاثر کر گئیں کہ میں اسلام کو ملکہ رہا ہوں اور وہ دعوت کا کام کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہیں جیسے یہ امیدیں نہیں رکھتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَقِينًا اللَّهُ عَلِيمًا بِيَا وَعَقِيمًا بِيَا وَآخِرُ الدَّعْوَانَا اَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین